اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں کیونکہ اس پہ چینل بنانے اور چینل کامیاب کرنے کے حالے سے انتہائی بنیادی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے اور آج کی ویڈیو میں بھی میں آپ کو یوٹیوب کے حوالے سے گائیٹ کروں گا اور کچھ ضروری باتیں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ عملی زندگی میں میرے دوست احباب جاننے والے جب مجھ سے ملتے ہیں تو وہ یوٹیوب کے حوالے سے مجھ سے رنوائی لیتے ہیں کہ ہم چینل بنانا چاہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت سارے لوگوں کو میں نے سکھایا ابتدا سے لے کر آخر تک سکھایا بتایا ان کو لیکن ان تمام تجربات سے گزرنے کے بعد اور جتنے لوگوں کو میں نے سکھایا ان کو سکھانے کا جو مجھے تجربہ ہوا اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ لوگ فوکس پوائنٹ سے ہٹ کر یعنی کس چیز کو فوکس کرنا چاہیے یوٹیوب کے چینل بنانا کے حوالے سے اس سے ہٹ کر دیگر چیزوں میں زیادہ الجے رہتے ہیں اور ان کے حوالے سے سوالات کرتے رہتے ہیں اور ان کا ذہن انہی چیزوں کی طرف ہوتا ہے جن چیزوں کو فوکس نہیں کرنا چاہیے یعنی پہلے درجے میں ان کو فوکس نہیں کرنا چاہیے یہاں دوسرے درجے میں ان کو بھی فوکس کیا جا سکتا ہے پہلے درجے میں کس چیز کو فوکس کرنا چاہیے اس کی طرف کسی کا ذہن نہیں ہوتا تو آج کی اس ویڈیو میں بھی چاندک چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یوٹیوب اس وقت لوگوں کی ضرورت بن چکی ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کسی کی یہ سیاسی ضرورت ہے اور لوگ یوٹیوب کے ذریعے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرتے ہیں کسی کی یہ معاشرتی ضرورت ہے اور کسی کی یہ معاشی ضرورت ہے اور لوگ اپنی معیشت اپنے کاروبار کو یوٹیوب کے ذریعے پروموٹ کرتے ہیں اسی طرح کسی کے لئے یہ دینی ضرورت بھی ہے اور یوٹیوب کے ذریعے دین کی خدمات بھی سر انجام دی جاتی ہیں اور بہت سارے علماء اکرام دین کا پیغام پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسانوں تک اس یوریپ کی ذریع پہنچا رہے ہیں بارال آپ کی جو بھی ضرورت ہو اور جس مقصد کے لیے اور جس ضرورت کے لیے بھی آپ یوٹیوب چینل میں لانا چاہتے ہیں تو یوٹیوب چینلوں کو کامیاب کرنے کے لیے چند ایک باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جن میں سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا فوکس پائنٹ آپ کا کنٹینٹ ہونا چاہیے آپ کیا بنا رہے ہیں کیا دکھا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں اور لوگوں کو کیا ڈلیور کر رہے ہیں یہ ہے اصل فوکس پائنٹ اور لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے آپ کی ویڈیوز سے اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پہلے درجے میں فوکس پائنٹ نہیں ہیں مثال کے طور پر دوسری جو بات ہے وہ کیمرہ ہے لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں چینلنگ بنانا چاہتا ہوں میرے پاس کیمرہ کون سا ہونا چاہیے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ فوکس پائنٹ نہیں ہے آپ کا پہلے درجے میں کیمرہ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ اپنے موبائل سے بھی ویڈیو بلا سکتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو تین چار لاکھ روپے والا کیمرہ لے لے نئی توفیق تو آپ کے عام استعمال کا جو بھی کیمرہ والا موبائل ہے آپ اسی سے ویڈیوز بنانا شروع کر دیں دوسرا لوگوں سوال ہوتا ہے مائک کون سا ہونا چاہیے اس حوالے سے بھی وہی بات عرض ہے کہ یہ کوئی پہلے درجے کا فوکس پائنٹ نہیں ہے اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ بیس پچیسزار روپے والا مائک بھی لے سکتے ہیں نہیں ہے تو پتہ نہ سو دو ہزار روپے کا عام مائک مل جاتا ہے وہ لے لیں وہ بھی نہیں ہے تو آپ کے موبائل کے اندر جو مائک لگا ہوا ہے اسی سے جیسے کہ ہم عام روٹین میں ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اس میں آفاز رکارڈ ہوتی ہے تو اسے بھی آپ بنا سکتے ہیں وقتی دور پر ٹھیک ہے تیسری چیز بیک گراؤنڈ کیا ہونا چاہیے لوگوں کہتے ہیں جی کہاں پر بیٹھ کر بنائیں پیچھے کس طرح کا نظر آنا چاہیے بعد لوگ پیچھے گرین کپڑا لگا لیتے ہیں بعد میں ایڈیٹنگ میں اس کو اڑا کر پیچھے کوئی گوگل سے اٹھا کر اچھا سا بیک گراؤنڈ لگا لیتے ہیں اور بعض وہ بلکل سٹوڈیو والی شکل بنا لیتے ہیں دیکھیں یہ چیزیں فوکس پوائنٹ نہیں ہیں یہ فوکس کرنے والی اور اپنی توجہ اور صلاحیت کو اس پر اپنا ٹائم ضائع کرنے والی چیزیں ہیں ساری کی ساری ان پر اپنا ٹائم ضائع نہ کریں اور پھر ویسے بھی گرین سکرین لگانا اور سٹوڈیو کی شکل برانا یہ چیزیں اگر بڑے لیول پر ہوں جس طرح ٹی وی چینلز میں ہوتی ہیں تو وہ اتنے ہائی پروفیشنل ماہر ایڈیٹر ہوتے ہیں کہ وہ جب بناتے ہیں تو وہ بلکل اصلی لگتی ہیں لیکن ہم جیسے لوگ جب اس طرح چیزیں بناتے ہیں تو واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بلاوٹی سی چیز ہے بڑا عجیب سی لگتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی ان چیزوں کو فوکس کرنا چھوڑ دیں کہیں پر بھی بیٹھ کر ویڈیو بنائیں آپ کے پیچھے دیوار ہو آپ کا کمرہ ہو باہر اوپن بیٹھ ہیں کئی پر بھی ان چیزوں کو فوکس کرنا چھوڑ دیں فوکس اس بات کو کریں کیا آپ کیا بتا رہے ہیں کیا دے رہے ہیں لوگ آپ کی ویڈیو سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو جب آپ کی ویڈیو سے فائدہ ہوگا لوگ آپ کی ویڈیو زیادہ دیر تک دیکھیں گے جب آپ کی ویڈیو لوگ زیادہ دیر تک دیکھیں گے تو آپ کی ویڈیو کو یوٹیوب زیادہ لوگوں کو دکھانا شروع کر دے گا اور جب زیادہ لوگوں کو دکھانا شروع کر دے گا اس سے آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی اور جب آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی تو اس سے آپ کا چینل وائرل ہوگا اور آپ کو کانیابی ملے گی یوٹیوب پر اسی طرح ایڈیٹنگ کے حوالے سے لوگوں کو سوال ہوتا ہے جی ایڈیٹنگ کونسی ہونی چیئے کس سافٹ میں کریں کیسے کریں یہ بھی کوئی اتنا بڑا فوکس پوائنٹ نہیں ہے آپ کوئی بھی اپلیکیشن موبائل کی یا کمپیوٹر کے لیے انسٹال کر سکتے فیلمورا کے میں ٹیشیا کا ایڈوپ پریمیر جو بھی ہے چھوٹی چھوٹی کوئی اپلیکیشن استعمال کر لیں اور کوشش یہ کریں ویڈیو وائرل کرتے وقت کہ آپ کی ویڈیو میں ایڈیٹنگ کی ضرورتی نہ پڑے بس شروع سے کوئی بات کٹ لی آخر سے کٹ لی درمیان میں کوئی غلطی ہوگی وہ کٹ لی اور بس اس سے زیادہ اس پر ایفیکڈ ڈالنا اور یہ وہ کرنا یہ چیزیں ضرورت نہیں ہیں ہاں اگر آپ کو اللہ نے توفیق دیئے تو آپ ویڈیو ایڈیٹر تنہوہ پر رکھ لیں بیس پچیس تیس ہزار کی تنہوہ پر رکھ لیں وہ آپ کی ویڈیو ریکارڈ بھی کرے اور بہترین ٹی وی چینلز کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس طرح وہ ایڈیٹنگ بھی کر کے دیں تو ٹھیک بات ہے لیکن آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو پھر اس چیز کو فوکس کرنا چھوڑ دیں اور ہلکا سا کوئی اپلیکیشن سٹار کر کے اس میں جو ہے تھوڑی بہت ڈیٹنگ کر کے کٹ کہیں سے کرنا ہے وہ کر کے اپنا کام چلائیں ٹھیک ہے بات وہی پر گھوم گیا جاتی ہے کہ لوگوں کو آپ کے کیمرے سے غرض نہیں ہے آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان کو آپ کے کیمرے سے غرض نہیں ہے ان کو آپ کے مائک سے غرض نہیں ہے ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے دیوار نیلی پیلی کالی کیا ہے اس بات سے بھی کوئی غرض نہیں ہے ان کو اس بات سے بھی غرض نہیں ہے کہ آپ نے کتنی اچھی ڈیٹنگ کہی ہے ہاں کوئی ایسی چیز آپ دکھا رہے ہیں کوئی مطلب جس طرح سہروں سے آہ دیئے تو ان میں پھر اڈیٹنگ اچھی ہونی چاہیے لیکن آپ کی ویڈیو میں آپ کو پیغام دے رہے ہیں تو اس میں صرف آپ کی آواز لوگوں تک اچھے طریقے سے پہنچنی چاہیے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے اگر لوگوں کو آپ کی ویڈیو سے فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ جتنی مرضی اچھی ڈیٹنگ کر لیں جتنے مرضی وہ کر لیں فائدہ جب نہیں ہو رہا کر تو لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھیں گے نہیں اسی طرح ایک اور بڑی اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایمانداری کا مظاہرہ کریں کسی کا کنٹینٹ چوری نہ کریں کنٹینٹ چوری کرنے کا ویڈیو چوری نہ کریں کنٹینٹ کا مطلب یہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک موضوع پر کسی نے کوئی ویڈیو بنائی ہے تو آپ اس پر بنانے چاہیے آپ بنا سکتے ہیں لیکن ایسا نہ کریں کہ اس کی ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کہ آپ اپنے چینل پر اپلوڈ کریں یہ چیزیں ویسے بھی آج کے دور میں یوٹیوب ان کو برداشت نہیں کرتا اور آپ کے چینل کو چلنے نہیں دیا زیادہ اسی طرح نیچرل ویڈیو بنائیں نیچرل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ویسے نارمل روٹین میں عام زندگی میں جو بول چال ہے جو انداز ہے اسی طریقے سے ویڈیو بنائیں ادھاکاری نہ کرنے کی کوشش تکلیں ہاں اگر آپ ڈراما بنا رہے ہیں اور اس میں ادھاکاری کرنی پڑتی ہے تو پھر وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن آپ ایک عام ویڈیو بنا رہے ہیں تو اسی طرح بنائیں جس طرح عام بناتے ہیں آپ پھر آسان فہم انداز میں لوگوں کو بتائیں یہ نہیں کہ بہت زیادہ آپ کو آپ کے سامین آپ کے دیکھنے والے تو پاکستانی ہیں اردو بولنے والے ہیں یا اردو سمجھنے والے ہیں لیکن آپ اتنا آپ جو ہے بہت جدید بننے کی کوشش کرنے ہیں بہت انگریزی بھی بولنے ہیں لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو آپ کی ویڈیو کو لوگ دیکھنا نہیں چاہیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور جو چیز ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں جی چینل کس موضوع پر بنائیں کس موضوع پر چینل بنائیں یہ ایک بڑا اہم سوال ہوتا ہے اچھے جار میں چینل تو بنانا چاہتا ہوں لیکن کس موضوع پر بنائوں ویڈیو کس موضوع پر ہونے چاہیے بھئی اس کا آسان سا فارمولا اور آسان سا جو ہے اس کا حال یہ ہے کہ آپ چینل اسی موضوع پر بنائیں جو آپ کے فیلڈ ہے جو آپ کی فیلڈ ہے آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹری کے موضوع پر بنائیں آپ انجینئر ہیں تو انجینئرین کے موضوع پر بنائیں آپ مکینک ہیں تو آپ مکینکی پر بنائیں آپ ٹیلر ہیں تو لوگوں کو ٹیلرنگ اور درزی جو ہوتے اس کے ڈیزائن اور وہ چیزیں بتائیں جو آپ کی فیلڈ آپ ٹیچر ہیں تو لوگوں کو ٹیچر ٹیچنگ کے ہنر بتائیں اور ٹیچنگ کے حوالے سے لوگوں کو رہنمائی دیں جو آپ کا فن ہے جو آپ کا ہنر ہے جو آپ کی فیلڈ ہے اسی سے متعلق ویڈیو بنائیں اس کے دو فائدے ہوگے ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اس موضوع پر اپنی فیلڈ سے متعلق ویڈیو بنانے میں آپ کوئی دکت پیش نہیں آئے گی کوئی مشکل پیش نہیں کیونکہ وہ آپ کے فیلڈ ہے تو آپ دھڑا دھڑا بڑی احسانی کے ساتھ ویڈیو بنایا بھی سکیں گے دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ اپنی فیلڈ سے متعلق جب ویڈیوز بنائیں گے آپ کی وہ فیلڈ یا آپ کا جو بزنس ہے وہ کروبار ہے وہ پروبوٹ ہوگ اور آپ کو یوٹیوب سے اتنی ارننگ نہیں ہوگی جتنی ارننگ ان ویڈیو کے ذریعے آپ کو کئے کروبار کے پروبوٹ ہونے سے آپ کے کروبار سے جو ارننگ ہوگی وہ اس سے زیادہ ہوگی یوٹیوب کے ارننگ سے اس لیے آپ کا جو بزنس ہے جو کروبار ہے جو فیلڈ ہے اس سے متعلق ویڈیو بنائیں اس سے آپ کا کروبار بھی پروبوٹ ہوگا اور بہت زیادہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور چینل بھی آپ کا گروت کرے گا ٹھیک ہے اسی طرح چینل کا نام آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے ہاں کوئی یونیک سا نام مل جائے تو اچھی بات ہے نہیں تو آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں آپ اپنے نام پر بھی چینل کا نام رکھ سکتے ہیں لوگوں کو اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ آپ کے چینل کا نام کتنا اچھا ہے آپ کے چینل کا نام بڑا اچھا ہوگا تو لوگ دیکھیں گے نہیں لوگ آپ کے کنٹینٹ کے غرضی ہیں وہ آپ کے کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کتنا فائدہ آپ پہنچا رہے ہیں جتنا زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے اتنا زیادہ لوگ دیکھیں گے کسی کو اگر آپ کی ویڈیو سے فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ کیوں دیکھے گا آپ کی ویڈیو آپ کی ویڈیو کو وہ کیوں دیکھے گا اگر فائدہ ہو رہا ہے تو دیکھے گا اسی طرح بارویں گیارہ باتیں میں نے آپ کو بتا دی بارویں اور آخری بات یہ ہے کہ کاغذ پر نوٹ بنا لیا کریں جس طرح میں اس وقت میرے پاس ایک کاغذ ہے تو میں نے یہ بارو باتیں کرنی تھی ان کے علمونات میں نے اس کاغذ پر لکھ دیئے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو میں نے ان باتوں کو اسی ترطیب سے بیان کیا جس ترطیب سے میں نے ان کو لکھا تھا اور جو میں نے سمجھا کہ اس ترطیب سے ان کو بیان کرنا ضروری ہے دوسرا یہ ہوا کہ بارو باتیں میں نے ویڈیو اس کے اندر بتائیں تو بارو کی بارو ہی باتیں میں نے بتائیں مجھ سے کوئی بات چھوٹی نہیں ہے کیونکہ بارہ باتیں میرے پاس لکھیں ہوں ان میں دیکھتا رہا بلکہ ایک بات مجھ سے چھوٹ گی ابھی میں نے دیکھا تو وہ مجھ سے چھوٹ گی کہ چھے نمبر بات میں نے بیانی نہیں کی تو یہ فائدہ ہوتا ہے اس پرچی کا کہ دیکھیں گیارہ میں نے باتیں بیان کی ہیں چوتھی بات گیا ان کی پانچویں کی پانچویں کی پانچویں کے بعد میں ڈائریک ساتویں میں چلا گیا چھتی بات مجھ سے رہ گی تو یہ فائدہ ہوتا ہے کاغذ لکھنے کا کہ انوانات آپ جب لکھیں گے تو اس سے آپ کی جو ویڈیو ہے ایک ترتیب ہوگی اس میں ساری بیعتیں بیان ہوگی کچڑی نہیں بنے گی اور بہترین طریقے سے آپ بیان کر سکے گی اب آپ پوچھیں گے وہ چھٹی بات کیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ چھٹی بات یہ ہے کہ چینل کی ایسی او ایسی او کا مطلب ہوتا ہے سرچ انجن اپٹمائزیشن یہ چیز بھی پہلے درجے میں فوکس پوائنٹ تو نہیں ہے لیکن اس چیز کو سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے نا اس چیز کو سیکھنا چاہیے یہ بھی دوسرے درجے کی فوکس پوائنٹ میں آتا ہے کہ آپ اپنے ویڈیو کا ٹائٹل یعنی جو ویڈیو کو انوان ہے جب آپ ویڈیو بنات کا اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یوٹیوب کے اس کا کیا ٹائٹل ہے تو وہ آپ اتنا بہترین لکھیں بہترین سے مراد یہ کہ اپنی ویڈیو سے متعلق لکھیں تاکہ کوئی سرچ کرے تو وہ اس میں آئے اسی طرح ویڈیو کی کچھ ڈسکرپشن لکھ دیا کریں ڈسکرپشن کا مطلب وہ بھی وہاں پر آپشن ہوتی ہے ایک فیلڈ ہوتی ہے کہ آپ نے ویڈیو میں کیا کچھ بیان کیا ہے اس کی متعلق دو چار لانی بتا دیں کہ یہ اس ویڈیو میں نے یہ بتایا ہے یہ بتایا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ٹائگ ہوتے ہیں وہ بھی دو چار لگا لیا گیا ہے پانچ دس لگا لیا گیا ہے اپنی ویڈیو سے مطلق غیر مطلقہ نہیں تو یہ چیزیں وہ چند ایک چیزیں ہیں کہ جن پر دھیان دے کر آپ کو یوٹیوب پر کمیابی مل سکتی ہے مجھے امید ہے کہ میری ان دونوں ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے چینل کو بنائیں گے اور اس طرح آپ کو یوٹیوب پر کمیابی ملے گی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اپنی ویڈیو سے آپ کو بھی دیجئے اللہ حافظ